السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وضوریاتہ اجمعین اما بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا جو عادم علیہ السلام سے چلتے چلتے خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا ما کانا محمد ابا آحد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیجین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ربی الاول جب آتا ہے تو ساری دنیا میں اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ایک خوشی کا سما ہوتا ہے اور مختلف ممالک میں امت مسلمہ مختلف انداز میں اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو تھوڑا سا میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے لگا ہوں کسرتِ اسفار کی وجہ سے میں اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتا اور کوئی بھی نہیں کر سکتا ساری دنیا کٹھی ہو کر بھی اگر آپ قیامت پر خوشی کا اظہار کرے تو ایک ذرہ بھی اس کا ادا نہیں کیا جا سکتا دو ہستیاں ہیں جن کو ہم کسی بھی تعریف کے احاطے میں نہیں لا سکتے وہ ہماری تعریف سے بہت بالاتر ہیں ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان دو ہستیاں کی ہم تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے یہ وسیلہ نجات ہے ہماری بخشش کا ذریعہ ہے ورنہ ہم اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے قیامت تک اہل علم خطیب عدیب شعائر مسنفین محلفین لکھتے بھی رہے ہیں بولتے بھی رہے ہیں کہتے بھی رہے ہیں تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا اللہ تو اپنی ذات میں وراؤ الورا ہے ہوا الاول والآخر والظاہر والبوت ہے اس کی تو کوئی انتہائی کوئی نہیں ایسے اللہ کے نبی اپنی صفات میں ان کی کوئی انتہا کوئی نہیں صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لئے کہ آپ کی آمد انسانیت کی ہدایت کا پیغام انسانیت کے لئے انسان بننے کا پیغام ظلمتوں سے نکل کر روشنیوں میں آنے کا پیغام الف لا امراء کتاب انزلناہ علیک لی تخرج الناس من الظلمات علی النور ساری دنیا کے انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنیوں میں لانے کا کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے اس میں میں تھوڑا سا آپ کی پیدائش کو گیان کرتا ہوں چونکہ بارہ ربی الاول کو آپ تشریف لے جمہور کا قول بارہ ربی الاوربی اقوال ہیں لیکن یعنی جمہور علماء تمام دنیا کے اکثر علماء بارہ ربی الاول ہی کو آپ کا مولد قرار دیتے ہیں آٹھ کا قول بھی ہے نو کا قول بھی ہے دس کا بھی ہے لیکن جمہور علماء رب و عجم بارہ اکثر کا اتفاق ہے لہٰذا اسی کو ہی ساری دنیا میں خوشی کا دن سمجھا جاتا ہے بنایا جاتا ہے منعیا جاتا ہے تو میں چونکہ اکثر سفر میں ہوتا ہوں یہ بہت عرصے کے بعد پہلا موقع میں پاکستان میں ہوں ورنہ بارہ لبے اول مختلف مرکے میں آئے ہر جگہ اللہ کے فضل سے لوگوں کو دیکھا بڑے ذوق شوق سے آپ کی یاد میں مختلف طرح سے لوگ اس خوشی کا اضاف کرتے ہیں پیر کی رات پیر کی صبح ہو بارہ ربیو الاول اصحاب فیل کا واقعہ کچھ شہ ماہ ہو چکے ہیں بائیس اپریل پانچ سو اکتر عیسوی اور صبح ہو کے چار بچ کر بیس منٹ یہ چار بچ کر بیس منٹ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بائیس اپریل کو مکہ میں صبح و سادے کچھ چار بیس بائیس پر ہوتی ہے پہلے سے اعلان ہو رہے ہیں کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں آ رہے ہیں من انفسکم قبیلہ قریش میں سے آ رہے ہیں اور سب سے عالی خاندان حاشم میں سے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس اس وقت شفا بنت اسود یہ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی کی والدہ ہیں یہ بطور دائیہ کے لیڈی ڈاکٹر کے حضرت عامنہ کے ساتھی عامنہ بنت وحب بن زہرہ میں سے تو آپ کی پیدائش صبح و صادق کے وقت ہے آپ پیدا ہو گئے سارا کمرہ خوشبو سے بھر گیا اور آپ کی جو لیڈی ڈاکٹر ہیں شفا بنت اسود وہ بھی بعد میں ایمان نہیں رضی اللہ تعالی وہ حیران ہو کے دیکھ رہی کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا بچے پیدا ہوتے ہیں اپنے ساتھ کتنی ماں کے پیٹ سے چیزیں ان کو اوپر لگی ہوتی ہیں آپ دھلے ہوئے سوف ستھرے باہر تشریف لائیں ناف اور آنٹ ملی ہوتی ہے پھر اس کو کٹا جاتا ہے آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی آپ کا خطنہ ماں کے پیٹ سے ہوا ہوا تھا ساپ پاک پویتر پیدا ہوئے وہ دیکھ کے حیران ہو رہی ہیں اور آمنہ کو دکھا رہی ہیں وہ بھی حیران ہو رہی ہیں ماں کے پہلوں میں لٹھایا جو ہی پیچھے ہٹیں تو آپ نے کروٹ بدلی پورے سجدے میں گئے فل سجدہ کیا لمبا ماں بھی ڈر گئی دائی بھی ڈر گئی پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کا سارہ لے کر یوں پوری چھاتی اوپر اٹھائے اور الٹے ہاتھ کا سارہ لے کر سیدھا ہاتھ اٹھا کر انگلی کو آسمان کے در بلند کیا تو ایک دم نور ہی نور پھیل گیا چاہوں طرف اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایران کے شام کے حیرہ کے محل دیکھ تو در گئی بچے کو اٹھا کر گود میں لیا تو ایک دم سارے کمرے میں دند بھر گئی جیسے آج کل دند ہے دو فٹ پہ نظر نہیں آتا سارے کمرے میں دند بھر گئی اور قریب گود کا بچہ ہے نظر نہیں آرہا دند میں سے ایک آواز آئی تو فو بھی مشارق الارض و مغارب آہا اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب سب پھرا دو لِعَافُ بِسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَسُورَتِهِ تاکہ کل کائنات جان لے ان کی ذات کو ان کے نام کو ان کے صفات کو اور یہ جان لے کہ یہی ہیں جن کے پیچھے چل کے منزل ملے گی ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے وَنَا بھٹک جائیں گے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد وَآتُوهُ خُلُقَ آدم منِ آدم کی اخلاق دو وَمَعْفَةَ الشِّيث وَرَشِّيث کی مَعْفَت دو وَشَجَعَةَ نُوح اور نُوح کی مَعْفَت دو وَخُلَّةَ إِبْرَاهِيم إِبْرَاهِيم کی دوستی دو وَسْتِسْلَامَ إِسْمَعِيل إِسْمَعِيل کی قُرْبَانی دو وَفَصَاحَةَ سَالِح سَالِح کی فَصَاحَت دو وَحِکْمَةَ لُوت وَالْلُوت کی حِکْمَت دو وَبُشْرَ وَرِضَاءِ اسحاق اسحاق کی رضا دو وَبُشْرَ يَعْقُوب وَرِيَعْقُوب کی بَشْهَرُ دو وَجَمَالَ يُوسف يُوسف کا خوبصورت حسن جمال دو وَشِدَّةَ مُوسَى يُوسف کا جمال دو موسى کا جلال دو وَطَاعَةَ يُونَس يُونَس کی تَاعَة دو وَنَحْنَ دَعْوُود دَعْوُود کی شیر زبان دو وَقَلْبَ اَيُوب اَيُوب کا دِل دو وَعِسْمَةَ يَحْيَى اور يَحْيَى کی بَاقْدَام نِدُو وَزُهُدَ عِيسَى اور عیسیٰ کا زُهُدُ عَلَيْهِمُ السَّلَوَاتُ وَالْتَسْلِيمَاتُ وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ وَتمام نبیوں کے اخلاق میں اس تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کیے جائیں ان اخلاق میں اس بچے کو غوتا دیا جائیں یہ آواز آئی اور اے دم بدل چھٹا تو حضرت عامنا فرماتی میں نے دیکھا میرے بچے کا چہرہ چھو دویرات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا یہ آب کی آمد ہے تمہیں آزمان میں غلغلہ مچا ہوا تھا ایک سمندر کی مشلے نے دوسرے سمندر کی مشلے کو جاکہ مبارک دی ساری دنیا کے بچ زمین پر گر گئے آگے اسی سورہ ابراہیم میں آگے اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں ولقد آتینا موسیٰ ولقد ارسلنا موسیٰ بے آیاتنا الى قوم ہی ان اخرج قومک من الظلمات الى النور کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اور اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا آپ کل کائنات کے انسانوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف تو تھوڑا سا میں تذکرہ کروں گا پہلی کتابوں میں آپ کی آمد اور پھر اس کے بعد قرآن پاک سے تھوڑا سا پھر حدیث پاک سے تھوڑا سا پہلی کتابوں میں شاہیہ علیہ السلام پر وحی آئی اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا کہ قم فینی اتلق لسانہ کے بیان شاہیہ اٹھو میں آپ کی زبان پر اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے تو شاہیہ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا یا سماو اسمعی و یا ارض و ان سے تھی اے آسمان سن اے زمین تو بھی ہمتن گوش ہو جا تو بھی دھیان لگا کے کان لگا کے سن ان اللہ تعالی یرید ان یحول الریف الی الفلا والملک فر رعا و یرید ان یبعث امیم من الامیجین لَا يَقُولُ الْخِنَا کہ اے شاہیہ شاہیہ علیہ السلام نے فرمایا اے زمین و آسمان سنو اللہ تعالی سہراؤں کو سرسبز کرنا چاہتا ہے اور اونٹ شرانے والے بکریاں چرانے والوں کو اللہ تعالی عزت دینا چاہتا ہے اور ان میں اپنا ایک رسول بھیجنا چاہتا ہے جن کی بڑی عالی صفت ہوگی کبھی وہ کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولیں گے کبھی وہ کسی کو بیزت کرنے والا بول نہیں بولیں گے کبھی وہ کسی کی دل آزاری والا بول نہیں بولیں گے میرے بھائیوں بہنوں ربی الاول کے حوالے سے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ایک بات لے لیں تو سارے ملک میں امن قائم ہو جائے گا سارے ملک میں محبت پھیل جائے گی کہ ہم ایسے بول بول نہ چھوڑ دیں جس سے کسی کا دل ٹوٹے کسی سے اظہار نفرت ہو کسی کی دل آزاری ہو کسی کی پگڑی اچھلے تو ایک زبان کی حفاظت ہی اگر ہو جائے تو امت امت بن جائے گی اور پھر فرمایا کہ لو یمشی علی القصب اليابس لم يسمع من تحت قدمیہ من سکینتی میں اپنے اس محبوب نبی کو ایسی توازو دوں گا کہ خوشک لکڑیوں پر بھی وہ پاؤں رکھیں گے تو ان کے پاؤں کے نیچے لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز نہیں آئے گی سبحان اللہ جلتے چراغ پر بے چلتے ان کا پاؤں آئے گا تو اتنے ہولے سے دھیرے سے رکھیں گے کہ وہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے گا اتنا عالی مقام کہ فکانا قابقا حسین او ادنا اور اس توازو سے قدم رکھیں گے کہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے خوشک لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز نہ آئے اجعل السکینہ تا لباسہو توازو ان کا لباس ہوگی بل برہ شعارہو نیکی ان کی پہچان ہوگی بل حق منطقہ ہو حق ان کی زبان پہ حق ان کی زبان پہ بولے گا وہ حق قبول بولیں گے حق ان کی پہچان ہوگی وَلْحَقَّ مَنْتَقَهُ وَلْعَدْلَ سِیرَتَهُ عَدَلْ ان کی سیرت ہوگی وَلْحَدِيَ اِمَامَهُ حدایت کے وہ امام ہوں گی عَلْعَفَّ وَلْمَعْرُوفَ خُلُقَهُ معاف کرنا درگزر کرنا ان کے اخلاق ہوں گی الصدق والوفاء طبعہ سچائی وفاداری آپ کا مزاج ہوگی الاسلام ملت ہو ان کے ملت اور دین کا نام اسلام ہوگا احمد اسم ہو ان کا نام احمد ہوگا اَهْدِي بِهِ بَعْدَ الضَّلَالَ ان کی تفیل گمراہوں کو ہدایت دوں گا وَعَرْفَوْ بِهِ بَعْدَ الْخَمَالَ گِرِبْ پُڑوں کو بُلند کروں گا اَغْنِي بِهِ بَعْدَ الْعَيْلَ ان کی تفیل فقیروں کو غنی کروں گا وَاَكْثِرُ بِهِ بَعْدَ الْقِلَّ ان کی تفیل قلیل کو کثیر کروں گا تھوڑوں کو زیادہ کروں گا وَاَنْقِذُ بِهِ فِعَامًا مِنَ النَّاسِ عَظِيمًا مِنَ الْحَلَقَ اور ان کی برکت سے بے شمار انسانیت کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچاؤں گا وَاَعْلِفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَا اَهْوَائِمْ مُتَشَتِّطِطَ اُمَمٍ مُتَفَرِّقَ اور ان کی برکت سے میں ٹوٹے دلوں کو جھوڑوں گا مختلف قبائل کو جھوڑوں گا مختلف مزاج کے لوگوں کو ایک امت بنا دوں گا وَاَجْعَلُ اُمَّتَهُ یہاں تک تو آپ کا بیان ہے آپ کی صفات کو یہ لمبی حدیث ہے میں ابھی سفر سے آیا ہوں اور پھر آگے میرا سفر ہے تو اس میں سے بعض ٹکڑے رہ بھی گئے ہوں گے تو اس کے بعد امت کا بیان ہے کہ اَجَعَلُ اُمَّتُهُ خَيْرَ اُمَّتٍ میں ان کی امت کو سب سے عالی امت بناوں گا یَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بھلائی کو پھیلائیں گے وَيَنَحَوْنَا نِلْمُنْكَرِ بُرَائِوں کو روکیں گے وَيُمَنُونَ بِاللَّهُ وَرَاللَّهُ پَرْ ایمان لائیں گے مُمِنین ایمان والے مُوحِّدین تُحید والے مُخْلِسین اِخْلَاس والے مُسَدِّقِينَ بِمَا جَاعَتْ بَحِ الرُّسُلُ اور انبیاء تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے اجال و دائرة تَصُوءِ الَا مَنْ خَالَفَهُمْ جو ان کے خلاف اٹھیں گے میرا غیبی نظام ان کے خلاف چلے گا ہم اولیائی وَانصاری وہ میرے دوست ہوں گے میرے دین کے مددگار ہوں گے يَصُفُونَ فِي سَلَاتِهِمْ كَمَا تَصُفُ الْمَلَائِكَةُ حَوْلَ عَرْشِ وہ اپنے نماز میں اس طرح صفے بنائیں گے جیسے ملائکہ میرے عرش کی گلد صفے بناتے ہیں یہ پہلی کتابوں سے تھوڑا سا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے اور پھر دعوت الاسلام پہ اللہ تعالی نے وحی وزاری زبور میں کہ اے دعوت کہ میں ایک نبی بھیج رہا ہوں سمیتوه المتوکل وہ متوکل ہوں گے اللہ پر توقل کرنے والے ہوں گے لَا يُغُضْبُنِي عَبَدًا وَلَا أَغْضِبْ عَلَيْهِ عَبَدًا کبھی بھی وہ میری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے اور میں کبھی ان پہ ناراض نہیں ہوں گا لَيْسَ بِفَضِّنْ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ ان کی زبان میں کبھی سخت بول نہیں ہوگا کبھی وہ سخت بول نہیں بولیں گے کبھی کبھی بھی ان کے اخلاق کی بلندی میں کوئی کمی نہیں آئے گی اُمَّتُهُ مَرْحُومَ ان کی امت بھی پر بھی میرا رحم ہے آتائتُهُم مِنَ النَّوَافِلِكَ مَا آتَيْتُ الْأَنْبِيَا میں نے ان کی امت کو وہ نوافل دیئے ہیں جو نبیوں کو دیئے وَمِنِ الْفَرَائِدِ مَفْتَرَثُ عَلَى الْأَنْبِيَا وہ فرائض دیئے جو میں نے نبیوں پر فرض کیے یہ تھوڑا سا تذکرہ میں نے پہلی کتابوں سے کیا ہے تو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں لَقَدْ مَنَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا میں نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْلُمِّجِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُ عَلَيْهِمْ آیاتِ يُزَّكِّهِمْ وَجُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَ وَإِنْ كَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو میرا کلام پڑھ کے سناتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں انہیں میری کتاب سکھاتے ہیں انہیں اخلاق سکھاتے ہیں لَخَجَّاكُمْ مِنَ اللَّهَ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ میری طرف سے میری طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور میری کتاب آئی ہے یہاں نور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک اللہ کا نور ہے اللہ نور السماوات والأرض ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے لَقَجَّاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ اور پھر قرآن کا نور ہے وَاتَّبْعَ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَاهُوا اَلَّذِي أُنزِلَ مَعَاهُوا جیسے دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج کی روشنی ہے چاند کی روشنی ہے تاروں کی روشنی ہے ایسے ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ کا نور ہے اللہ کے نبی کا نور ہے اور ان کے صحابہ کا نور ہے کہ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی ورڈ ریکارڈز کو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے جن کا نام اسلامی دنیا میں ورڈ ریکارڈز کے لحاظ سے سب سے آگے ہے انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنا پیغام اس طریقے سے پہنچایا ہے لوگو اللہ سے ڈرو لوگو نماز پڑھو لوگو پاکستان کی قدر کرو دعوت کلمہ پیارے دوستو جو رب کو راضی کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے ہاں یہ سچ ہے کہ جو ہر روز پورے دن میں دو ہزار مرتبہ کلمہ تیبہ سو مرتبہ درود ابراہیمی تین سو تیرہ مرتبہ استغفر اللہ اور بعد نماز عشاء اکتالیس مرتبہ سورہ اخلاص اور اول و آخر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے تو وہ بہت جلد اللہ کی رحمت کو اپنے سامنے دیکھے گا بشرتے کے انسان گناہ کبیرہ چھوڑ دے اللہم صلی علی محمدین نبی جل امیجی وعلا آلی واصحابی وسلم تسلیمہ اللہم صلی علی سیدینا محمدین نبی